الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يتع الرسول فقد اطاع اللہ سبحان ربک رب العزت عما یسفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک اچھا دبار اطالہ ہے وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ جس نے اطاعت کی اللہ کے پیارے محبوب کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کر دی اعتماد خداوندی کا یہ عجیب و غریب منظر ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جس نے میرے محبوب کی بات کو مان لیا اس نے در حقیقت میری بات کو مان لیا یہ عجیب و غریب اللہ کی محبت اپنے پیارے محبوب کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنایا در حقیقت اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ بھئی میری اور اس کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بات کو ماننے کو اپنی بات کو ماننا قرار دیا اور اپنی محبوب سے محبت کرنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بتایا چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِئِهِ کہ نم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں جب تک کہ میں اسے اس کے بچوں سے اس کے والد سے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو نبی علیہ السلام کی یہ جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے نبی کی محبت دین کی شرط اول ہے نبی کی محبت دین کی شرط اول ہے اگر اس میں رہ جائے خامی تو ایمان نامکمل ہے تو ایمان مکمل نہیں اس محبت کے وغیر تو نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا جز یہ ایمان یہ محبت جو کرنی ہے اس محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ محبت ہے کیا اکابرین کی نظر میں محبت کس کو کہتے ہیں محبت جو انسان کو ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ اس محبت کے معاملے میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے دو اہم نکتے اکابرین نے اس محبت سے متعلق بتائے پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے اس کو حوث سے پاک ہونا چاہیے تو محبت اور حوث میں فرق واضح ہونا چاہیے محبت در حقیقت کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے میں اس کی ہر بات مانوں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں جو یہ بیان کرتا ہے وہ بھی کروں اور جو یہ بیان نہیں کرتا اس کی منشاہ کو معلوم کر کے میں یہ پورا کروں اس کو محبت کہتے ہیں حوث کے اندر بھی ایک تعلق ایک میلان ہوتا ہے جیسے محبت میں ہوتا ہے مگر حوث کے اندر اس کے مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے مجھے یہ حوث ہے وہ میری ہر بات کو پورا کرے تو محبت میں بھی تعلق ہے حوث میں بھی تعلق ہے مگر محبت میں انسان کہتا ہے کہ میں اس کی ہر بات کو پورا کروں اور حوث کے اندر انسان کہتا ہے کہ یہ میری ہر بات کو پورا کرے چنانچہ کئی مرتبہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ انسان کو دو لوگوں میں آپس میں دوستی محبت ہوتی ہے قریب قربت ہو جاتی ہے تو ایک دوست یہ کہتا ہے کہ جی میں جو کہوں بس یہ ہر وقت میری یہ بات مانتا رہے میں اس کو یہاں بلاؤں یہ یہاں آ جائے میں اس کو فلان جگہ بھیجوں یہ فلان جگہ چلا جائے میں اس کو یہ کام کہوں یہ یہ کام کر دے تو تو میں مانوں گا یہ میرا دوست ہے تو اب یہ جو آپس میں تعلق ہے یہ محبت والا کوئی نہیں ہے یہ حوث والا ہے کہ یہ شخص بس چاہتا ہے کہ جی میری بات یہ مانتا رہے کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں وہ چھوٹے بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں زور زور سے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں اب ظاہرین لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کو چھوٹے بچے سے بڑی محبت ہے اس کو چھوٹے بچے سے محبت نہیں ہوتی ایک حوث ہوتی چھوٹا بچہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ اتنے زور زور سے چوم رہے ہوتے ہیں تو اب آپ وہ نہیں کر رہے جو وہ بچہ چاہ رہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کا اپنا دل چاہ رہا ہے تو یہ محبت تو نہ ہوئی یہ حوث ہوئی تو محبت وہ ہوتی ہے جو حوث سے پاک ہو اس کی ایک اور مثال کئی مرتبہ انسان کو اپنے والدین سے بڑی گہرے تعلق ہوتا ہے استاد سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے یہ تعلق محبت والا ہے یا حوث والا ہے یہ پتہ جب چلتا ہے جب انسان اپنی خواہشات سامنے رکھتا ہے یا ان کی خواہشات کو سامنے رکھتا ہے اولاد کئی مرتبہ والدین کو کہتی ہے ہمارے گھر تشریف لائیں اب والدین عذر کرتے ہیں اولاد ناراض کہ آپ نہیں آئے تو ہم آپ سے ناراض ہیں اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ چاہیں وہ یہ کرے ہیں تب تو محبت سلامت اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے تو محبت سلامت کوئی نہیں تو اب تعلق محبت والا نہیں یہ حوث والا ہے استاد کو آپ کہیں کہ جی آپ میرے گھر تشریف لائیں استاد کہے کہ جی میں نہیں آسکتا عذر ہے تعلق ختم تو تعلق کی کون سا تھا محبت والا تھا حوث والا تھا حوث والا تھا چنانچہ ہمارے ایک جاننے والے تھے انہوں نے کسی شیخ سے تعلق قائم کیا کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ انہوں نے شیخ سے تعلق ختم کر دیا ہم نے پوچھا جی کیوں ختم کر دیا تعلق انہوں نے کہا جی شیخ میرے ولی میں پہ نہیں آیا تو پھر بس اس لئے میں نے تعلق ختم کر دیا میں نے کہا یہ کوئی شرائط میں سے تو نہیں ہے تعلق ختم کرنے کے یا تعلق قائم کرنے کے کیوں کہ تعلق جو ہے وہ محبت پر مبنی نہیں تھا حوث پر مبنی تھا کہ جب تک میری بات مانی جائے گی تب تک یہ تعلق ہے اور جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی یہ تعلق ختم ہے تو یہ تعلق پھر حوث کا نہیں ہے تو محبت اور حوث میں بڑا فرق ہے محبت کے اندر انسان جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کی چاہت کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے اور حوث کے اندر انسان اپنی چاہت کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ تعلق تو ہے مگر یہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کا تعلق رکھیں کہ جو آپ کی منشاہ ہے اس منشاہ کے مطابق ہم اپنی زندگی چلائیں تو محبت کے دو بڑے جز ہیں ایک یہ کہ محبت جو ہے وہ حوث سے پاک ہونی چاہیے اور یہ حوث سے پاک محبت بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل دشریف لائے انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں سلام بھی جوار رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہیں گے یا کیا آپ مسکین نبی بننا چاہیں گے تو اللہ تعالی نے یہ سوال رکھا اب ظاہر ہے عام بندہ پسند تو یہی کرے گا کہ جی نبی بھی ہو جائیں ساتھ ساتھ باشاہت بھی مل دائے تو ذرا تھوڑا سی آسانی والی آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤ جبریل تمہارا کیا مشورہ ہے اس معاملے میں اور یہ مشورہ ہے اس لئے کہ ان کو بتاؤ گا اللہ کی منشہ اصل میں کیا ہے تو کرنا وہ ہے جو اللہ تعالی چاہ رہے ہیں محبت تو یہی ہے کہ اپنی چاہت نہیں دیکھنی ہے بلکہ اللہ کی چاہت دیکھنی ہے حضرت جبریل نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مسکین نبی بننا پسند کریں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بس پھر اللہ کو آپ میری طرف سے یہ جواب دیں کہ میں مسکین نبی بننا چاہتا ہوں تو جب آپ نے یہ کہا کہ میں مسکین نبی بننا چاہتا ہوں آپ کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی کو یہ مسکنت پسند ہے تو پھر آپ یہ بھی دعائیں کرتے تھے ایک مرتبہ پتا چل گیا کہ اللہ کو یہ پسند ہے تو آپ نے فرمایا اللہم احیانی مسکین اے اللہ مجھے مسکینوں میں اٹھایا گیا اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھا کر پھر فرمایا اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے زمرے میں اے اللہ جمع فرما تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت کہ نبی جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ محبت اور حوص اس کا فرق بیان کیا تو نبی علیہ السلام سے محبت یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں مگر یہ وہ محبت ہونی چاہیے جو محبت کے تقاضوں پر پورا اترے تو علماء نے فرمایا کہ محبت کی تقاضے جو ہیں وہ دو بڑے ہیں ایک محبت جو ہے وہ محبت ہو حوص نہ ہو اور دوسری محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ محبت دیوانوار ہو تھنڈی تھنڈی محبت محبت نہیں ہوتی ہے محبت شدید ہو محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت کے انداز ہیں سب پرانے خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے تو محبت جو ہے وہ ہوتی حوث سے پاک ہے اور محبت ہوتی ہی شدید ہے تو شدید محبت ضروری ہے حوث سے پاک ہونی بھی ضروری ہے شدید محبت کی مثال کیا ہے شدید محبت وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر اقل کا دخل نہیں ہوتا کہ انسان ہر وقت تولتا ناپتا نہیں رہتا ہے کہ کیا چیز میرے لئے فائدہ مند ہے کیا چیز میرے لئے فائدہ مند نہیں ہے جو محبوب کا حکم ہے بس اس کے اوپر قدم انسان بڑھا دے امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اب اگر اقل کو بیچ میں ڈالیں تو انسان بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہے یہ اتنے بڑے فقی تھے تو چھ لاکھ مسائل نکالے تھوڑا آرامی کر لیتے رات کو یا اگر ہر روز رات کو یہ کرنے ہیں تو ہفتے میں ایک دن چھٹی کر لیتے پوری رات کی یا چلو ہر روز جو عشاء کی وضو سے لے کے فجر تک جو جاگ رہے ہیں ایک دو گھنٹے حرام کر لیتے تو اقل تو اس طرح سے ہے مگر محبت جو ہے وہ شدید ہوتی ہے تو محبت کی شرائط یہی ہیں محبت حوث سے پاک ہو اور محبت جو ہے وہ شدید ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے شدید محبت تھی ابھی حوث سے پاک محبت تھی مگر تھی بھی شدید چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت عثمان نے دعوت دی کہ اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائیں کھانے پہ تشریف لائیں نبی علیہ السلام نے دعوت قبول فرمائی مسجد سے آب حضرت عثمان کے گھر پہ تشریف لے گئے چند صحابہ بھی ساتھ تھے سارے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب سے نبی علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے ہیں اور چل کے حضرت عثمان کے گھر تک گئے اس وقت تک حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے مبارک پیروں کو ہی دیکھتے رہے حتیٰ کہ کسی صحابی نے عرض کی حضرت عثمان کے گھر پہ بہنچ کے کہ اللہ کے نبی یہ عثمان جو ہیں یہ سارا وقت آپ کی مبارک پیروں کو ہی دیکھتے رہے نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان کہ یہ بات صحیح ہے آپ سارا وقت قدم کو ہی دیکھتے رہے فرمایا ہاں اللہ کے نبی آج میرے گھر پہ ایسا مہمان آ رہا ہے کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جتنے قدم اٹھا کے وہ میرے گھر پہ آئیں گے اتنے غلام میں اللہ کے راستے میں آزاد کروں گا یہ دیوانہ وار محبت ہے مطلب عقل تو کہے گی چلو ایک غلام آزاد کر تو اس میں کیا ہے مگر دیوانگی دیوانگی ہے تو محبت کی شرط دو ہیں محبت حوث سے پاک ہونی چاہیے اور محبت جو ہے وہ دیوانہ وار ہونی چاہیے یہ کیسے پتا چلے کہ میری محبت جو ہے وہ حوث سے پاک ہے ہوتا یہ ہے کئی مرتبہ انسان جو ہے اپنی حوث کو دیوانگی کا نام دے دیتا ہے یہ حوث ہوتی ہے اور اس حوث کو دیوانگی کا نام دیا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کی بدالت مبارکہ کا وقت ہے آج میں پوری رات ناچ کروں گا اب وہ دوسروں کو تو کہے گا یہ دیوانگی ہے میری بھائی دیوانگی نہیں ہے یہ یہ حوث ہے ناچ کرنا تیرا شوق ہے تو کیسے پتا چلے حوث میں اور دیوانگی میں فرق اور حوث اور دیوانگی کا فرق ہمارے اکابرین نے بتایا کہ جس دیوانگی کے اندر اللہ کے نبی کی نافرمانی موجود ہے ان کی سنت کی خلاف برزی موجود ہے وہ حوث ہے وہ دیوانگی نہیں ہے رب الاول کا مہینہ مسلمان اس مہینے میں زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے اور نبی علیہ السلام کی محبت صرف اس مہینے تک محدود نہیں ہے یہ ہر مہینے کی ہماری زندگیوں کا یہ مقصد ہے تو حوث اور دیوانگی میں فرق جو ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے انسان یہ چیز ذہن میں رکھے کہ جو چیز نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہے جو شریعت کے خلاف ہے وہ حوث ہے اس مبارک مہینے میں کسی سینما ہاؤس کے باہر لکھا ہا تھا کہ جی نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں آج چار شو ہوں گے اب یہ چار شو اور چار فلمیں دکھائی جائے گی تو اب اس نے تو اپنی طرف سے یہ دکھایا ہے کہ میں بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے چار شو رکھ دیا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ حوث ہے ظالم اس محبت میں آکے کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کی نبی کو پسند ہے کہ جی اس خوشی کے وقت میں آپ کی ولادت کی خوشی میں یا آپ کی محبت کے اظہار میں میں غریبوں کو کھانا کھلا دیتا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کی حکم کے خلاف ہے اللہ کی نبی کی حکم کے خلاف ہے تو اگر معلوم کرنا چاہیں کہ جی میری یہ دیوانگی یہ دیوانگی ہے یہ حوث ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی تو نہیں ہے تو کئی مرتبہ کئی ایسی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں کئی مرتبہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کی نبی کی محبت میں پوری رات اشار سننا چاہتا ہوں اشار پڑھنے والوں کو بلایا اور مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب ایسے اشار پڑھنے کی مجلس میں اللہ کی نبی کی کیوں نہ تعریف ہی ہو رہی ہو کیا اللہ کی نبی خوش ہوگی ہے کہ مرد اور عورت بالکل ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کئی مرتبہ جی اللہ کی نبی کی محبت میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی اشار سننے ہیں نبی کی محبت میں اور نبی کی محبت میں اشار سننا یہ بڑی سعادت ہے اور یہ محبت کو بڑھانے والی چیز ہے مگر اس اشار کے اندر اگر آپ نے خوب میوزیکل انسٹرومنٹس ڈال دیئے گانا بجانا بھی ساتھ ملا دیا تو کیا اللہ کے نبی اس محبت کے اشار سے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے تو محبت وہ ہے جو حوث سے پاک ہو تو اصول یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نبی سے محبت بھی چاہیے ہے محبت ضروری ہے وہ حوث سے بھی پاک ہو اور وہ دیوانا وار بھی ہو دیوانا وار محبت سے منع نہیں کیا بلکہ دیوانا وار محبت ہی اصل محبت ہے اقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے محبت میں اقل کو نہ ڈالیں محبت دیوانا وار ہو ہاں مگر ایک مرتبہ پتا چل جائے کہ اس محبت کے اظہار میں میں جو کر رہا ہوں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ دیوانگی ہوتی ہے یہ عشق ہوتا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اس محبت کے معاملے میں بڑے قدم اٹھاتا ہے تو اس لیے یہ محبت اور دیوانگی یہ شدت جو ہے اس سے منع نہیں کیا شریعت نے حوص پرستی سے منع کیا ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت اہم چیز ہے شرط ہے ایمان مکمل نہیں ہماری زندگیوں کی مقصد ہے مگر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حوص سے بچنا ہے چنانچہ امریکہ میں ایک نو مسلم اس آج اس کا دوست بنا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس نے کہا ماں یونیورسٹی کی کسی آفس میں کام کرنا ہو انگریز سفید پوش آدمی تھا گورا تھا مسلمان ہو گیا ہاتھ میں مسواق بھی رکھتا تھا ذرہ پہ ٹوپی بھی پہنتا تھا دوستی جو ہو گئی اور ظاہر ہے ہم یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے ایسے جو مسلمان نئے بنتے ہیں ان سے ایک خاص محبت بھی ہوتی ہے کہ دیکھو اس پورے معاشرے کو انہوں نے ٹھکرا کے اور دین اسلام کو خبول کر لیا تو بڑی محبت بھی ہوتی تھی ان سے اب اس نے آ کے بتایا کہ مسلمان بیوی غیر مسلم ہے مانتی نہیں ہے کہ یہ تم کیا کرتے رہتے ہو اور تم نے کیا اپنے اوپر پابندیاں لگا دی ہے میں اس کو کہتا ہوں فلا جگہ آجا بیان سن لے فلا آدمی کی بات سن لے فلا دینی اسلامی سکولر کی بات سن لے کہیں سننے کے لئے تیار ہی نہیں مختلف مسجدوں میں لے کے گیا میں نے لگا ہے ایک مسجد میں لے کے گیا اور اس مسجد کو اس نے پسند کر لیا اس مسجد میں کیا ہو رہا تھا جی اس مسجد میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جیل عورتیں اور مرد جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی رہیں گے الگ الگ جگہ ہیں ہی نہیں اس نے کہا یہ سب سے پہلی چیز تو اس کو یہ اچھی لگی اس کے بعد اس مسجد میں انہوں نے کہا کہ جی عورت مرد سارے دونوں ساتھ کڑے ہو جائیں اور وہ چکر لگاتے لگاتے جو ہیں وہ ناچ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی بجھ رہا ہے اور تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے اور وہ ناچ جو ہے مسجد کے اندر ناچ جو ہے وہ مسجد کے اندر تیز 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 اتنا تیز کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور مرد عورت ساتھ یہ ناچ کر رہے ہیں اور مسجد میں مسلمانوں کو بھی آنے کی اجازت غیر مسلمانوں کے بھی آنے کی بھی اجازت اس نے کہا پھر اتنی تیزی پہ وہ ناچ آ جاتا کہ آخر میں آکے ایک لمحے میں وہ ناچ بھتا ہے اس کے بعد سارے بیٹھ جاتے تھک اس نے کہا میری بیگم نے کہا کہ یہ مسجد مجھے اچھی لگتی ہے یہاں پہ تم مجھے لے کے جاؤ کہتا اب میں اس کو روکتا ہوں کہ یہ غلط والے ہیں مگر وہ مجھے ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں چلو وہاں چلتے ہیں تو حوص پرستی جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی وہ محبت نہیں ہے تو پکہ اصول اللہ کے نبی سے محبت یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں مگر محبت وہ ہوگی جو حوص سے بھی پاک ہو جو شدید بھی ہو اور ہمارے اقابلین نے حوص سے پاک شدید محبت کر کے دکھائی یہ شدید ہی تو محبت تھی کہ نبی علیہ السلام نے غزبہ تبوک پہ کہا کہ جی مسلمان کو تمہارے مال کی ضرورت ہے جس کے پاس جو ہو لے کے آ جاؤ حضرت عمر نے فرمایا اور دل میں سوچا کہ جی اس مرتبہ تو امیر زیادہ میں ہوں ابو بکر ابو اتنے امیر نہیں رہے ہیں تو میں زیادہ مال لے کے آؤں گا اور اس مال دین کے لیے پیش کرنے میں میں آگے نکلوں گا یہ دیوان کی ہے اگر دیوان کی دکھانی ہے تو بندہ یوں دیوان کی دکھانی ہے فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنا مال لے آیا ابو بکر بھی اپنے مال لے آئے اور میں نے دیکھا کہ ابو بکر کا مال تھوڑا ہے میرا مال زیادہ ہے کہنے لگے کہ مجھے دل میں آیا کہ آج میں جیت گیا تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب مال رکھا گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ عمر پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے حضرت عمر نے ارز کی اللہ کے نبی آدھا مال لے کے آ گیا ہوں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں کی طرف دیکھا گیا تو آپ کے مبارک جسم پر جو آپ لباس پہنتے تھے وہ موجود نہیں تھا ٹارٹ کا لباس تھا آپ نے پوچھا اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے حرمائے اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا جائے ہوں جو کچھ تھا وہ سارا کچھ لیے آئے ہیں اس کو دیواناوار محبت کہتے ہیں یہ حوض سے پاک محبت ہے یہ دیواناوار محبت ہے حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر سارا سابان لے کے چلے گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جو اپنے کپڑے تھے وہ بھی اتار کی اس میں ڈال دیا اور گھر میں کوئی ٹارٹ کی چیز پڑی تھی اس کو بس باندھ لیا اپنے اوپر حتیٰ کہ گھر سے نکلتے ہوئے دیوانوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں کہ دیوار میں اگر کوئی سوئی اٹکیوی ہے تو وہ سوئی بھی نکال کے میں نبی علیہ السلام کی طرف پیش چنانچہ حضرت جبریل آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ میں نے جبریل کو دیکھا کہ اس نے ٹارٹ کا لباس پہناوا ہے فرماتا ہے کہ جبریل تم نے ٹارٹ کا لباس پہناوا ہے یہ کیوں ٹارٹ کا لباس پہناوا ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج ابو بکر کے اس لباس کو دیکھ کر فرمایا کہ آج جتنے فرشتے ہیں سب ٹارٹ کا لباس پہنیں گے اللہ اکبر تو محبت ایسی بھی ہوتی ہے یہ دیواناوار محبت ہے تو محبت کی شرط یہی ہے کہ محبت دیواناوار ہی ہوتی ہے محبت ایک پاگلپن ہے مگر محبت حوص نہیں ہے جس سے محبت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے ناچہ کتاب ہمیں لکھا ہے کہ ایک جنگ کے اندر ایک صحابی خون خون ہو گئے ہیں جسم سے خوب خون بہرہ ہے آخری لمحہ ہے ایک صحابی نے ان کی طرف دیکھا پانی بھی لے کے گئے ان کو پکڑ بھی رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں ان کو پانی بھی پلا رہے ہیں اور بہت ان کی لئے فکر مند ہو رہے ہیں کہ میرا یہ دوست اب دنیا سے چلے جائے گا اتنا اس کا خون بہ گیا ہے تو پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے میں اس وقت تیرے لے کر دوں تو اس دنیا سے جانے والا ہے اس نے کہا جو میں تجھے کہوں گا تو مجھے کر دے گا میں کہا ہاں کر دوں گا پوری کوشش کروں اس نے کہا دنیا سے جانے والا ہوں یہ مجھے بھی پتا ہے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے مبارک چہرہ دیکھنا چاہتا اس نے کہا مجھے تُو لے کے جائے گا کہتے ہیں میں نے اپنے صحابی کو اپنے دوست کو اٹھا لیا اور میں اٹھا کے لے کے پہنچا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت تک اس کی جان جو ہے تھی وہ باقی تھی بس جیسے اس نے چہرہ اٹھا کے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اس وقت اس کی روح پرواز کر دے تیری میراج کہ تُو لوہ قلم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا دیواناوار محبت سے بالکل انکار نہیں ہے محبت ہے ہی وہ جو دیواناوار کی جائے جو دیواناوار نہیں وہ محبت نہیں ہے مگر محبت حوث سے بھی پاک ہوتی ہے محبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان وہ کرے جو محبوب کو پسل ہے یہ کیا بات ہوئی ہے اللہ کی محبت میں آج پوری رات تاش کھیلیں گے ناوزو بللہ اللہ کی محبت میں آج پوری رات جو ہے وہ ہم ناچ کریں گے ناوزو بللہ یہ کس طرح کی محبت ہے جو جتنا شریعت پر عمل کرتا ہے جو جتنا گناہوں سے بچتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے آپ نے حضرت اماز سے فرمایا اے ماز سن لو میری بات میری آل یعنی میرے فیملی کے میمبرز آل اسی کو کہتا ہے میری آل ہر وہ شخص ہے جو متقی ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے تو محبت یہ ہے کہ انسان اپنی محبت کا اظہار دیوانا وار کرے مگر ساتھ ساتھ حوث سے بچے جس سے محبت کر رہا ہے اس کی بات مانے یہ محبت ہے حضر قاضی عبد المالک صدیق رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں بڑی محبت تھی ان کو اللہ کی نبی سے دیوانا وار محبت تھی تقوے کے پہاڑ تھے کئی سال زندگی کے ایسے گزر گئے تھے درجنوں سال کہ آپ نے کسی بے نمازی کے ہاتھ کا بناوہ کھانا بھی کبھی نہیں کھایا ہوگا یہ تقوے کا احتمام تھا یہ نبی علیہ السلام کی دیوانا وار محبت تھی یہ اس محبت میں کر رہے تھے تو بڑا دل ہوتا تھا کہ کبھی روز مبارک پہ حاضری ہو مگر موقع نہیں ملتا تھا اسباب نہیں تھے غربت تھی ایک دن بہت دعا کی کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی نبی علیہ السلام نے فرما اے عبد المالک تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی عرض کی اللہ کے نبی اسباب نہیں ہے ونہ میں تو بہت آنا چاہتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے اور خواب مکمل ہو گیا حضرت کی زمانے میں لکھا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے چند دن بعد ہی ایک کوئی شاگرد آیا اور اس نے کہا کے کہا کہ حضرت آپ نے منع نہیں کرنا میں نے بہت دنوں سے نیت کی ہے کہ آپ میری طرف سے حج کر کے آ جائے فرماتے ہیں کہ مجھے حج کا موقع اسی سال ملا روز مبارک پہ اللہ نے حاضری کا موقع دیا کہتے ہیں اس کے بعد میں ستائیس سال اللہ نے ان کو زندگی دی ستائیس سال میں چھبیس مرتبہ حج کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر تو دین اسلام نے نبی علیہ السلام کی محبت کو دین اسلام کی اصل کہا منیاد ہے یہ محبت اور یہ محبت دیوانا وار ہونا بھی شرط ہے مگر اس محبت کو حوث سے پاک رکھنا ضروری ہے اور حوث سے پاک رکھنے کی اکابرین نے مثالیں چھوڑ دی ہیں ان مثالوں پر عمل کریں اور دیوانا وار محبت کریں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی محبت میں خوب حدیث کی خدمت کی خوب آپ لوگوں کو حدیث سکھاتے تھے چالیس چالیس ہزار لوگ آپ کے درس حدیث میں ہوتے تھے یہ آپ کی محبت تھی مگر آپ کی دیوانگی اور بڑھ گئی اور آپ نے اپنی آخری زندگی میں سب سے کہا کہ یہ آخری زندگی کا جو میرا وقت ہے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کسی نے پوچھا حضرت کیا کرنا چاہتے ہیں پرانا کہ بس اب یہ پڑھنا پڑھانا ختم یہ آخری جو زندگی ہے بس میں خود بس اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا رہوں گا اور یہ میری زندگی کا معمول رہے گا چنانچہ آخری عرصہ جو ہے آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی وجائے آخری چند کچھ سال جو تھے صرف اور صرف پورا پورا دن صبح سے شام تک اللہ کے نبی کی باتیں پڑھتے تھے بس حدیث کیا کیسے کیسے انداز میں لوگوں نے کیسی محبت کا اظہار کیا ہے تو دین اسلام ہمیں محبت سے روکتی نہیں ہے بلکہ محبت ہی لازمی ہے اور دیوانا وار محبت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ضروری ہے اس کے وغیر یہ ایمان بڑھی نہیں سکتا جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہے وہ اللہ کے محبت کی محبت کی وجہ سے قریب ہے تو جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے مگر اس محبت کے دو شرطیں ہیں ایک یہ محبت ہو تو دیوانا وار ہو اور دوسری یہ محبت ہو تو یہ حوث سے پاک ہو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے محبت کی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالی حوث سے پاک محبت نصیب فرمائے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی دیوانا وار محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آپ کو ککمن کر لیں سر کو جکا لیں توڑے دیر کے لئے مراقبہ کر لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ٹوٹ جائے اشق نبیم میرے دل میں بھی سما جانا اشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانا بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کے کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا مجھ پہ بھی چڑھا جانا اشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا قدرت کی نگاہ بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے کو تکتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا اشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا دیدار کرا جانا ěلی موسیقی 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 دعا کر لیجئے سبحانہ ربی علال المہاد اللہم مسل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک مسلم ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا وطرحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے آجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ بوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مالک دردر کے تھکے کھانے سے محفوظ فرما لا علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محبوظ فرما میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اللہ اپنی بھی سچی محبت نصیب فرما اللہ اپنے پیار محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ ان کی ہر ہر سنت پر شوق سے عمل نصیب فرما اے اللہ ہمارے لئے سنت پر عمل کرنا مشکل ہے لا آپ کے لئے مدد کرنا آسان ہے اے اللہ سنتوں والی زندگی نصیب فرما اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا جب سنت پر عمل کرنا ہاتھ پر انگارے دکھنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا میرے مالک ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما اللہ ان پر کسرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے مبارک جھنڈے کے نیچے اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اے اللہ جگہ نصیب فرما اللہ قیامت کے دن ان کے حوض کوسر سے جام نصیب فرما اے اللہ آپ کے محبوب نے اپنے پیارے صحابہ کو فرمایا کہ یہ دنیا ہماری اصل ملاقات کی جگہ نہیں تھی اصل ملاقات کی جگہ تو وہ حوض کوسر ہے اے اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب کے ساتھ اس حوض پہ اکھتا فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اے اللہ اپنے محبوب کے سامنے سرخ روئی نصیب فرما اللہ ان کے سامنے کے شرمن نگی سے محفوظ فرما میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما میرے مالک ان اٹھے وے ہاتھوں کو قبول فرما اے اللہ ہم تیرے وہ بندے ہیں جو اے اللہ اپنی محبت نے حوض کو بھی شامل کر لیتے ہیں اے اللہ ہمیں پاک محبت نصیب فرما اللہ حوض سے پاک محبت نصیب فرما اے اللہ دیوانہ بار محبت نصیب فرما اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں اے اللہ تیرے محبوب سے وہ محبت نہ کر سکے جو اس محبت کا حق تھا اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہمارے لئے یہ محبت کرنا مشکل ہے اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایا عطا فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایا عطا فرما اے اللہ پوری زندگی اے اللہ اپنے محبوب کی مبارک احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کی ہر ہر سنت پر شوق سے عمل نصیب فرما میرے مالک اپنی رحمتوں کا عمانہ فرما اے اللہ اپنے اس محبوب کی امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایا عطا فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما اللہ اکیے وے کاموں کا ہونہ آسان فرما اللہ الجے وے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ مند کی آنکھیں کھلنے کی توفیق ادا کرنا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب کرنا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب کرنا پرے میرے مالک اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب کرنا اللہ نماز کی پاوندی نصیب کرنا اور اے میرے مالک اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما اللہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما اے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی کمروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا اے اللہ انہیں بھی دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ جس فقیر نے لوٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرے در پہ چلا جاتا ہے اللہ دوسرا در بند ہوتا ہے تو دیسرے در پہ چلا جاتا ہے اللہ مسئلہ اس فقیر کا نہیں ہے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے یہ ایک در بند ہو گیا میرے مالک کوئی اور در نہیں ہے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما اے اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بند کی توبیق نہ فرما اللہ جو عشق آپ کی نزدیک بھوتبر ہے میرے مالک وہ عشق ہمیں بھی عطا فرما اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لئے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اے اللہ انہیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما میرے مالک ہمارے عزیز اقارت اشتدار مشایخ اساتذہ والدین جو بھی دنیا سے بہت ہو چکے ہیں جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے آلہ ذراجات نصیب فرما اے اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اپنے پیار محبوب کے در کی آزری نصیب فرما ربنا تقبل اننا انکا انت السمیع العلیم تب لینا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لا حمیلہ سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین لرحمتک یا ارحماللہ ایک چھوٹا سا اعلان انشاءاللہ اگلی جو میرا مجلس محکم پر رہے گی تو اگلی جو میرا تو یہ مجلس نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد مالے جو میرا کو یہ مجلس انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی جو میرا تو یہ مجلس نہیں ہوگی ایک نئی کتاب شائع کی ہے اے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں جس سے بے سنت کی طرف پہلا قدر جو لوگ کھانا چاہتے ہیں تجھ سا کوئی نہیں ہوگی جو لوگ کھانا چاہتے ہیں